بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے سہت رمضان اور میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر حنیف سعید یعنی ڈی ایچ ایس ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ اپنے تیسری عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور تاقراتوں کا نور پورے عالم اسلام پر روشنی بن کر چمک رہا ہے اس بابرکت مہینے کے تفیل اور اس آخری عشرے کی برکتوں اور رحمتوں کے تفیل دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمارے پیارے پاکستان کو استقام اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے حالوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ سہت رمضان پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپرانٹ سینٹر کے تاؤن سے آپ کے خدمت میں روزانہ رات ایک بجیر میٹو ونیوز کے سپیشل رمضان اشیاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام انتیس رمضان میں تک آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپرانٹ سینٹر جہاں خوبصورتی بولتی ہے پروگرام میں ہمارے دمیان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو مہترمہ سبی ناس صاحبہ ان کا تعلق کرن فانڈیشن سے ہے مہترمہ زہرہ جمین عمر صاحبہ آپ کا تعلق بھی کرن فانڈیشن سے ہے اور ایک شیف ہے بڑی شہرتی آفتہ آئیشہ نومان صاحبہ آپ سی او ہیں ہیلڈی فوڈ کی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نوجوان ڈینٹل سرجن ڈاکٹر سلمان خان مانی سلمان خان یوسف زیمانی جو ڈینٹل سرجن بھی ہیں اور لیکچرر بھی ہیں اور پڑھاتے ہیں کم عمر میں جو ہیں تو ان کو استعاد کا درجہ حاصل ہے آپ تمام مہمانوں کی تشریف آفری کا بہت شکریہ اور میں نے اس لیے سب کا تعرف ایک ساتھ کرا دیا کہ وقت جو ہے تو وہ بجہ ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع ملے اس سے پہلے کہ ہم پرگرام کا باقاعدہ آغاز کریں استعدہ کرتے ہیں سلمان الحق صاحب سے کہ وہ گلہائی عقیدت پیش کریں اور محفل کو پرگرام کو بابرکت بنائیں بسم اللہ اللہ حو جل 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 لہو او تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل پیدا میری چاں پیدا میری روح کی ہے یہی صدا کہ تیرا نام لگ پہ رہے صدا تیرا نام لگ پہ رہے صدا ہے تیری رضا میری آمار ہے تیری رضا میری آمار رضو اللہ حو جل 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 لہو اور کبھی شاہ میں لطو تو آتا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی بل بلوں کی ناما میں تو کبھی شاہ سے گل کی آتا میں تو کبھی شاہ سے گل کی آتا میں تو ہے یہاں بے تو ہے وہاں بے تو اللہ حو جل جل جلالہو اللہ حو جل جل جلالہو اور جو حساب روز حساب ہو میرے دادائے ہاتھ کے تاب ہو میرے لگوں پہ نہ آتے جناب ہو نہ سوال ہو نہ حساب ہو ہو میرے ہوں حضور کے رو پر ہو اللہ حو جل جل جلالہو سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی بل بلوں کی نوا میں تو کبھی شاہ سے گل کی آتا میں تو ہے یہاں بے تو ہے وہاں بے تو اللہ حو جلالہو کیا کہنے بھی سبحان اللہ آئیشہ آپ ہیلڈی فوڈ سے آپ کا تعلق ہے سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ ہیلڈی فوڈ کیا ہوتا ہے بیسکلی میرے برینڈ کے نام ہے ہیلڈی فوڈ ہوتا آپ کی برینڈ کے نام ہے یہ ہوتا ہے کیا ہے ہیلڈی فوڈ کیا ہوتا ہے اچھا کھانا ترو تازہ صفائی سترہ والا کھانا اور پائن ہاری سب چیزیں میرے پاس تو آبویسلی ہر چیزیں سنیکس بھی ہے کھانے بھی ہیں تو ساری چیزیں میں تو ہیلڈی فوڈ کیا صحیح کرتی ہوں نہیں ایک نارمل ہمارا جو لائف اسٹائل اس کے لحاظ سے رمضان المبارک کے لحاظ سے سہری میں کیا ہیلڈی فوڈ ہونے چاہیئے اور ستار میں کیا ہیلڈی فوڈ سہری میں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ اوائلی چیزیں بلکل ایوائٹ کرنی چاہیئے کچھ لوگ کھجلا کھا رہے ہوتے ہیں پھینی کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی کھایا جاتی ہے لیکن اس کو بھی ایک اعتدال سے لینا چاہیئے کہ اس میں بہت زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے اور لسی لیں آپ سہری میں آپ لسی لے سکتے ہیں آپ کو پیاس نہ لگے آپ زیرے کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے بھی پیاس نہیں لگتی آپ خجور بھی لے سکتے ہیں کہ طاقتور ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو ایک باقاعدہ بچوں کو بھی اسے کھایا جاتا ہے ایک دودھ کا گلاس اگر کوئی بچے پراتھا نہیں کھا رہے اے وائٹ کرتے ہیں ہمیں نہیں اٹھنا بس نماز کے لئے اٹھا دیں تو ہم تو بقاعدہ جو ہے پورا میوے والا ایک میرے پاس بالز میں بنا کے رکھتی ہوں جبکہ میرے بچے نہیں کھاتے لیکن وہ میں بالز بنا کے رکھتی ہوں کہ اگر آپ وہ کھا لیں اور اس کے ساتھ ایک دودھ کا گلاس کھا لیں پوری نیوٹریشن میں جاتے ہیں اور پکوڑے کھانا جو ہے تو لوگیں فرض کھے گئے ہیں اور پکوڑے کھانا ہم نے فرض کر لیا ہے بلکل بلکل وہ ایک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ہر دستخان کی ایک رونک ہوتی ہے پکوڑے تو بھئے آپ اپنے ہیلتھ بھی تو دیکھیں لیکن رمضان میں تو کھانے دیں کھانے چاہے کھا لیں لیکن ہر چیز میں کہتا ہوں اعتدال سے ہوں آپ کسی بھی چیز کی یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے آپ کسی بھی چیز کی زیادتی نہ کریں تو ہر چیز اعتدال سے لیں اور وائلی چیزیں فرائیڈ زیادہ نہ لیں اور مجھو آرڈر کرتے رہے ہیں ہیلتی کھانے ملیں گے اور کیا بتاؤں مطلب یہ کہ آئیشہ کا کہنا ہے کہ سب چیزیں کھائیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو اتاری ہیں تمام رسط جو ہے تو وہ اتار ہے دنیا جہاں کی نعمتیں ہمارے نے اتاری ہیں جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساف ستری بھی نہیں ہوتی ہائیجین کا بھی خیال نہیں تکھا جاتا اور ان میں جو خاص طور پر آئیل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ انتہائی غیرمیاری ہوتا ہے وہ ریوز ہوتا رہتا ہے ہائیلی سیکیوریٹی ہو جاتا ہے سبین بڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں ہیلتی فوڈ کے بارے میں کھجلا پہنی پر آپ کی مسکراہت آئی لگتا ہے کہ کھجلا پہنی آپ بھی شوق سے کہتی ہیں پسند کرتی ہیں یہ تو بات ہوتی رہے گی آپ کا کرن فانڈیشن کیا ہے آپ کا تعلق کرن فانڈیشن سے یہ کیا ہے یہ انجیو ہے اور میرے لئے فقر کی بات ہے کہ میں اس کی سپاہی ہوں تھوڑا سا لوڈ بولیں گی میرے لئے فقر کی بات ہے کہ میں اس کی ایک سپاہی ہوں اٹھارہ سال پہلے دو ہزار چھے میں سبینہ کتری نے ایک چھوٹا انیشیئیٹیو لیاری کراچی پاکستان میں لیاری جیسے علاقے سے وہاں اس کا آغاز کیا لیکن پھر یہ ایک چھوٹا انیشیئیٹیو ایک بہت بڑی ریولیشن کی وجہ بنا لیاری کے اندر وہاں کے لوگوں کا ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہوا اس انیشیئیٹیو کے ذریعے اور جو اس کی بانی ہے سبینہ کتری ماشاءاللہ سے ان کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے اور ایسی خاتون جس کا ویجن یہ ہو کہ ایسی ایڈورسٹیز ایس اپورچنیٹیز کیا کہنے ہیں جب وہ ایک ایسے علاقے میں جائے گی جس کو ایک خطرناک مقام سمجھا جا رہا ہے دار پاسٹ رہا ہے وہاں جا کے جب وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بڑی جرتمندہ نا مطلب خدمات تو ہے لیکن بڑی جرتمندہ نا خدمت ہے تو آپ کا بھی تعلق اگراز و مقاصد کیا ہیں مقاصد یا کن کن اس پر یہ کام کرتے ہیں سبجکس میں ابھی جب آپ نے یہ سوال پوچھا تو میں کچھ تھوڑا پاسٹ ریفلیکشن میں چلی گئی اور میں چاہوں گی کہ میں ضرور یہاں پر ذکر کریں کہ میرا خود کی دوستی سبینہ خطری کے ساتھ کچھ سال پہلے ہوئی تھی میں انٹرنیشنل ٹرینر ہوں ماسٹر پریکٹیشنر ہوں اور اسوشیٹ ڈیریکٹر بھی ہوں فائمکو ہیومن کیاپٹل تو آپ سمجھیں کہ جو مخلوق کے ساتھ جو انسان کے ساتھ ایک کام کرنا جس کے اندر انسان کے اندر انویسمنٹ کی جائے کیا بات ہے اور اس انسان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کام کیا جائے وہاں سے اسی طرح سے ستارے اللہ سبحانہ تعالی کی شاید ازن تھی جو کہ بہت خوش نصیبی ہے میری اور سبین دوہ کی ہم سمجھتے ہیں کہ جب میں سبینہ سے جڑی اور اس کے بعد جب ہم کرن فانڈیشن سے جڑے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں آئے دن آج تک کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کسی ایک لمحے بھی وہ خدمت شاید نہیں ہو رہے ہر وقت کام ہو رہا ہے صحت رمضان کی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے ہے تو جو ذہنی صحت ہے جو منٹل ہیلتھ اور ویل بینگ ہے وہ آپ سمجھیں کہ بالکل سب سے بڑا لینز ہے اور پاکستان کا پہلا اور واحد ٹراما انفارمڈ مدر اور چائلڈ ایڈکیشن کو زیادہ ہے یعنی ماں کے ایڈمیشن کے بغیر بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ماں چار دن پڑھنے آتی ہے اور بچہ پانچ دن پڑھنے آتا ہے ظاہر ہے کہ ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی پڑھے لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچے کی زیادہ بہتر طریقے سے اس کی ذہنی صحت کے اوپر دونوں ماں اور بچے کی ذہنی صحت کے اوپر خاص طور سے کام کیا جاتا ہے کہ جہاں پڑھائی کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے پرائمری اور پری پرائمری میں جو نطفہ ڈالا جاتا ہے وہ ایک اچھے انسان کا نطفہ ڈالا جاتا ہے جس کے اندر کمپیشن اور کائنڈنس اور محبت سخت سخت میں جائے یعنی کہ ایک ماں ہوتی ہے جو مطلب ایک لال کو جو ہے تو وہ پروان چڑھاتی ہے اس کی تعلیم دلواتی ہے اس کو جو ہے تو تربیت جو ہے تو دیتی ہے اور پھر جا کے جو ہے تو گوھر نایاب نکلتا ہے اور ایسے ہی گوھر نایاب آپ کے برابر میں بھی جو ہے تو وہ بیٹھ ہوا ہے ایک ماں نے جو کی تربیت کی ہے اور نہ صرف اس کو پڑھائے لکھائے وہ پڑھ گیا اور پڑھنے کے بعد اب وہ پڑھا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سلیمان مانی اتنی کم عمر میں الحمدللہ ہمارے نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہیں اور بہت اچھے ڈنٹل سرجن ہیں اور جنا میڈیک انسٹیٹیوٹ میں جو ہے تو لیکچرر بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں اور کینین ڈنٹل سٹوڈیو میں اپنی ڈنٹل پریکٹیس کرتے ہیں بہت جب مانی نامور جس کو کہہ لیں کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے جو ہے تو اپنے شعبے میں بہت زیادہ نام کمائے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ چھوٹے ہیں اس لیے میں آپ سے چھوٹا سا سوال کر دیتا ہوں کہ یہ دودھ کے دانت کیا ہوتے ہیں دودھ کے دان جو ہوتے ہیں جب بیبی گون ہوتا ہے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں کے اس تائم ایک ان کے دان آ رہے ہوتے ہو اس کو ہم دودھ کے دان کہتے ہیں یہ کس عمر میں نکلتے ہیں یہ تقریباً ایک سال کے بعد شروع ہو جاتے ہیں آپ بچے اچھنگ کر رہے ہوتے ہیں یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے پیٹ بھی خراب ہو رہتے ہیں اس کے انٹیگیٹر ہوتے ہیں کہ ہم دودھ کے دان آنے والے ہیں ہمارے ایکٹروں میں سے ڈیسیڈیوز تیت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیسیڈیوز تیت اوکے تو ہمیں ڈیسیڈیوز تیت کا بہت خیار رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ڈیسیڈیوز تیت پر کوئی انفیکشن پڑتا ہے یا کوئی کیویٹی ہوتی ہے تو وہ ٹیم پرمیٹ تیت جو آنے والا ہے تو اس کو پر افیک کرتا ہے اور بچہ بہت پریشان ہوتا ہے اس چیز کی وجہ سے کیونکہ یہ واحد درد ہوتا ہے جو نہیں سمجھ سکتا جس وقت یہ دودھ کی دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو بچے کو پین ہو رہا ہوتا ہے اچھنگ ہو رہی ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے مسوروں کو پھوڑ کے باہر آ رہے ہوتے ہیں بلکل تو وہ بہا بہا اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں بچے موں میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور ان کا پروپر اگر جب ماں اپنی بچے کو دودھ دیتے تو اس کے بعد اس کے پروپر کلی کریں فنگر سے پروپر چھوڑے بچے کی ایک سال کے بچے کو بلکل ہوتا ہے توڑا سا ڈروپ پانی کو کر کے آپ فنگر سے کر سکتے ہیں یعنی بڑوں کی مسوروں کی صفائی کے ساتھ اورل ہائیجین کے ساتھ ساتھ جو چھوڑے بچے ہوتے ہیں شیرخوار جو بچے ہوتے ہیں ان کی بھی اورل ہائیجین بہت زیادہ ضروری ہے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جب بھی آپ دودھ کے لائے یا کوئی بیٹی چیز مائیں جو ہیں وہ پڑی لکھی ہوں گی تعلیمی آفتہ ہوں گی ان کو شعور رکھتی ہوں گی تو ان کو پھر ان سب چیزوں کا خیال ہوگا اور پھر جو بچے کے جو دودھ کے داند نکلیں گے تو بچے کو تکلیف بھی کم ہوگی اور جو دودھ کے داند نکلیں گے وہ مطلب آسانی سے نکل آئیں گے داند سے نکل لیں گے اور جو پرنیٹ دیت ہوتا ہے اس پر ایفیکٹ نہیں ہوتا آج ایشہ یہ بتائیے دودھ کے داندوں سے کھجلا پھین نہیں کھایا جا سکتا سہتے رمضان میں وقت ہے چھوٹے سے وقت ہے اس امید کے ساتھ کتنے خوبصورت میمان ہمارے درمین موجود ہیں آپ جوڑے رہیں گے سہتے رمضان سے سہتے رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سہتے رمضان روزانہ رات ایک بجے میٹرو ون نیوز کے سپیشل رمضان ٹرانسپیشن کے طور پر آپ کے خدمت میں پاکستان ایسٹیٹک ہیر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے پاکستان ایسٹیٹک ہیر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویر بیوٹی سپیکس یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے اور انتیس رمضان میں بعد تک یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ تالہ بشارت زندگی اور اسی مناسبت سے پاکستان ایسٹیٹک ہیر ٹرانسپلانٹ سینٹر نے اپنی تمام سرویسز پر بشمول ہیر ٹرانسپلانٹ 29% میکا ڈسکاونٹ آفر کا اعلان کر دیا ہے اور تاکہ ایسے تمام لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کی سرویسز کو اس میکا ڈسکاونٹ کے بعد ان کی سرویسز کو افورڈ کر سکے ہیں ہمارے دن میں موجود ہیں محترمہ سبین ناس صاحبہ کرن فورڈ نیشن سے ان کا تعلق ہے اور آپ نے بتایا کہ ہیلتھ کے شعبے میں آپ لوگ جو ہے تو وہ کام کرتے ہیں میں نے اپنے پاسٹ بتایا ہے یہ وجود میں کیسے آیا جی بالکل بتایا سو بیسکلی آٹھ ماہ کی ایک بچی جس کا تعلق لیاری سے تھا دو ہزار تین میں اس بچی کو اس کے بیالوجیکل فادر نے ابیوس کیا اس کو دیوار کے ساتھ سمیش کیا دیوار کے ساتھ سمیش کیا اس کو فیزیکلی آبیوس کیا اس کو ہرٹ کیا اور وہ آٹھ ماہ کی بچی تھی تو اس کی والدہ نے سمہا ان کی رسائی ہوئی سبینہ کتری تک اور اس بچی کو نرچر کرتے کرتے اس بچی کو اور اس کی ماہ کو سپورٹ کرتے کرتے جو کہ ایک ٹاکسک ریلیشنشپ پہ تھی سبینہ چڑ گئی لیاری سے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے وہاں پہ لیاری میں لیاری میں چائلڈ ایبیوز جو ہے وہ ہر گھر کی کہانی ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں میں نے سنا ہے بلکہ ایک زمانے میں میں لیاری ہسپیٹل جایا بھی کرتا تھا مطبق نشے کا رجحان نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے وہ ایک پورا پورا بیک گراؤنڈ ہے لیاری کا پاسٹ کا جس میں یہ ڈرکس کا مافیا وہاں پر کام کرتا تھا بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں میں تو تین سال سے وہاں جا رہی ہوں اور میں جتنی تعریف کروں جی بہت اچھے پیار کرنے والے لوگ اور میں ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہاں پر کام کرتے ہیں کہ آپ فلانتھروپی پر کام کر رہی ہیں میں ان سے کہتا ہوں میں بینیفیشری ہوں کیا بات ہے کیونکہ جو اس ذریعے سے آپ کو جو پیس اور حرمینی ملتی ہے نا طب صاحب وہ کہیں سے نہیں ملتی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اتاعت کے لیے کچھ کم نہ تکردو بیان انسان کے خدمت کر کے خدمت انسانیت کے بعد آپ کو جو ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے اور ساتھ ہی زہرہ جمین بیٹھے ہیں تو یہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ نے کافی کام کیا ہے تو مینٹل ہیلتھ کا اچھا ہونا دیگر ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے یا ایک معاشرے کے لیے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایکشنز کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا بیہیوئر کیسا ہے اکثر وہ بیچتر ہمارے گھروں میں بھی یہی بات چیت رہتی ہے کہ بچے یا تو غصے میں ہیں یا کسی کو ماری ہے تو جو ہم لوگوں کی مستمدنگ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بیہیوئر کو ہی سمجھ نہیں پاتے اصل میں ہم ایک دوسرے کو سنتے ہی نہیں ہے کمیونکیشن گیپ جو ہے سمجھ ہی نہیں ہے وہ اندرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ وہی مینٹل ہیلتھ اور ویل بیئنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ کرن فانڈیشن کی کریکلم کے اندر ہی ایم بیڈڈ ہے جو کہ سبینہ خطری نے فارمیلیٹ کیا پورا خود سے اور اس کے اندر اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے کہ جس طرح ابھی سبین نے ڈائریکٹ کیا ٹراما کو لے کے اور آپ نے ذکر کیا ٹراما کو تو ٹراما تو ڈاکٹ صاحب آپ بھی اگنی کریں گے صرف وہ فیزیکل ضرب نہیں ہوتی جو ہمیں لگتی ہے ٹراما تو بہت دفعہ لوگوں کی باتوں سے اور ایسے کچھ لمحے زندگی میں گزر جاتے ہیں کہ جو چھپ جاتے ہیں آپ کے اور پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ بار بار صحت رمضان جو میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے احساس ہو رہا ہے اس بات کہ جس طرح آپ نے روح کی غزہ کی بات کی تھی جب پروگرام شروع ہوا تھا اسی طرح سے روح کی نشو نما بھی بہت ضروری ہے لوگ صاحب اور وہی باقیتاں میں اور سبین سمجھتے ہیں کہ کرن فانڈیشن کی کریکلم یا کرن فانڈیشن کی سسٹم کی کامیابی بیزن اللہ اب تک یہی ہے کہ وہ روح کی غزہ کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں اور اس بیلیف ہم سب کا یہی ہے کہ جب بچوں کی روح اور ان کے اندر کی انسانیت ایک دفعہ صحیح طور پر پنک جائے گی تو باقی کا خود بخود انشاءاللہ بیزن اللہ اپنی جگہ پر تہرنا شروع ہو جائے مطلب ایک انسان کا کسی بھی معاشرے کے کسی بھی فرد کا ذہنی طور پر بہتر ہونا بہتر ہونا ہموار ہونا پوزیٹیف سوچ رکھنا معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آپ کا خیال یہ بھی ہے کہ معاشرہ جو تو فرسٹیشن کا شکار ہے ہم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے سمجھ سکتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری باتیں کسی کے دماغ کو یا کسی کو کتنا ٹورچر کر سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس میں نے کہیں پڑا تھا کہ لفظوں کے بھی دانت ہوتے ہیں انہیں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے لفظوں کے بھی دانت ہوتے ہیں تو اپنے لفظوں سے کسی کے بھی دلازاری نہ کیجئے دل تو کبھی بھی نہ ٹوڑا کیجئے کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے اگر آپ دل توڑتے ہیں تو یقین مانے کہ آپ خدا کا گھر توڑتے ہیں دلوں کی حفاظت کیجئے دلوں کو پیار دیا کیجئے دلوں کو جوڑا کیجئے دلوں کو توڑا مت کیجئے کوئی خوبصورت سے کلام آپ یوم احلی کا بھی ہے آج پر کوئی کلام آپ سنانے والی ہیں تو اگر وہ عطا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو موسیقی 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 سلنے اللہ ہر لمن فیدا ہو جان و دل میرا مر ہو جان میں مر کر یہ کس نے کر دی روشن زمین و آسمان اکتم یہ کس نے کر دی روشن زمین و آسمان اکتم اجانا ہو گیا ہر زند پہلی نور کی چادر فیدا ہو جان و دل میرا مر ہو جان میں مر کر محمد کی جو پہ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کم نیوانے کی تڑپا رہی ہے اپنا میار زمانی سے جدا رکھتی ہے اپنا میار زمانی سے جدا رکھتی ہے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتی ہیں محمد کی جو پہ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کم نیوانے کی تڑپا رہی ہے فیدا ہو جان و دل میرا مر ہو جاؤں میں مرد ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہماری جان آپ پر قربان سرکار دے رہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظوں کے دعات ہوتے ہیں تو دیکھ جملہ ہے لیکن ہمارے پاس دعاتوں کے ڈاکٹر موجود ہیں تو دودھ کے دعاتوں کی آپ نے بات کی اور یہ ایک سال کی عمر میں نکلتے ہیں تو پھر یہ گرتے کتنی عمر میں ہیں اور یہ دودھ کے داتوں کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے تاکہ جب وہ پکے دانت نکلیں تو وہ بہتر نکلیں یہ چھ سال سے شروع ہو جاتے دھان گرنا تقریباً بارے سال تک یہ پر اپر پورے دھان گرتے ہیں اور چھ سال کے بعد دودھ کے دان گرنا شروع ہو جاتے بچے کے اور یہ گیارے سے بارہ سال کے درمیان سارے دھان گر جاتے ہیں اگر کسی کے دھان رہ جاتے ہیں تو نیچے والا جو پرمنٹ دیتے تو اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے تو پھر ہم وہ ماں کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو دکھا دے تاکہ وہ ٹائم پہ نکال دے اگر دودھ کی دانت نہیں گر رہے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ وہ ڈینٹل سرجن سے رابطہ کریں تو کوئی ڈینٹل سرجن سے ٹائم پہ رابطہ کریں ہر سکس منس کے بعد یا ون ایئرز میں لازمی رابطہ کریں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بار کیا ہوتا ہے کہ دودھ کا دانت ہے وہ ایکسیڈینٹلی پہلے گر جاتا ہے ٹیک ہے جو برابر والا دانت ہے وہ اس کے جگہ پکڑ لیتے ہیں جو نیچے آنے والا پرمنٹ دیتے تو اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے تو سیدھ نہیں آ پا رہتے تو کیوں اور سے نکل جاتے ہیں جیسے بکلی سیڈ نکل جاتا ہے یا لنگولی سیڈ نکل جاتا ہے دانتوں کا مطلب خوبصورت سفید ہونا موتی جیسے چمکدار ہونا تو ضروری ہے لیکن ان کا سیدھا بھی ہونا ضروری ہے آڑے ترچھے دانت جو ہے تو نہ صرف برے لگتے ہیں بلکہ وہ کھانے میں بھی کچھ مشکلات پیدا کرتے ہیں تو جو ہمارے ہاں بڑی اچھی سبزیاں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں تمام طرح کی سبزیاں ہیں نا بینگن بھی ہوتے ہیں پرپل کلر کے گاجریں مولیہ سبزیاں شیل جام چغندر کتنے ہری سبزیاں رنگین سبزیاں اور میں نے ہمارے استاد نے ہم کو ایک جملہ بتایا تھا جب میں سکن پڑھ رہا تھا کہ اگر اسکن کے کلر کو اچھا کرنا ہے اسکن کے کلر کو اچھا کرنا ہے تو کلرفل جو ہے تو وہ غزہ استعمال کریں اور کلرفل غزائیں ہمارے ملک میں بڑی وافر مقدار میں موجود نہیں تھے ہر طرح کی سبزی اور ہر موسم کا پھل اللہ نے ہمیں جو ہے تو وہ ایک نعمت کی شکل میں اتا کیا ہے تو سبزیوں کو ہم لوگ بہت زیادہ پکا دیتے ہیں ان کے اصل جو وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں وہ ساری ختم ہو جاتے ہیں بھونتے رہتے ہیں وہ اس کو بھونتے رہتے ہیں مسالے ڈال کے تو اس کی جو اصل غزائیت ہوتی وہ سب ختم ہو جاتی ہے اس میں کوئی نیوٹریشن رہتی تھوڑی ہے بس ایک وہ کہتے ہیں وہ مزہ رہ جاتا ہے اس میں تو اس مزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے مطلب تیسٹ اپنی جگہ لیکن تیسٹ اپنی جگہ ہے لیکن جو اس کی غزائیت ہے جو ہم ہیلتھ پوائنٹ آف یوز ہے جو اللہ نے اس کے اندر ایک رکھی ہے تو ہم اس کو اسی طرح یوٹلائز کریں آپ بہار کے ملکوں میں دیکھیں لوگ اتنا نئی کک کرتے ہیں ہاں بلکل ایسا ملے بلکل بھی نہیں کرتے بہت ہلکا سا اس کو بلکل سوتے کرتے ہیں اسے ہلکا سا آئل ڈالا سوتے کیا مسالے اوپر سے سپرنگل کے یہاں تو ہم مسالے بھر بھر کے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ہم ٹیسٹ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں غزائیت کے لیے تو بلکل یوزلس ہے وہ چیز آئیشہ کا کہنا ہے کہ سبزیاں جو ہیں وہ ضرور استعمال کریں بلکہ استعمال کریں ضرور استعمال کریں اور ان کو بہت زیادہ نہ پکائیں ان کو ہلکا کچھا پکا پکائیں اور بہت زیادہ بھونے نہیں اس کی وجہ سے اندر موجود تمام منرلز اور ویٹیمنز ضائع ہو جاتے ہیں صرف ضائقہ رہ جاتا ہے لیکن جو اس کی صحت جو صحت آپ کو ملنے والی ہوتی ہے اس سے جو غزائیت آپ کو ملنے والی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سبین آپ یہ بتائیے کہ ہیلتھ کے شعبے میں آپ کی جو فانڈیشن نے کام کر دیا تو آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں ہمارا بسکلی پاکستان کا واحد ٹراما انفارمڈ ایڈوکیشن سسٹم ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ٹراما انفارمڈ تو جیسے آپ میڈیا انفارمڈ ہیں اگر کوئی فیشن دیزائنر ہے تو وہ فیشن انفارمڈ ٹھیک ہے تو ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں وہ ساری کیوریٹیڈ ہوتی ہیں وی میک شورد کہ ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں ہم ان کو ایزے ٹول یوز کرتے ہیں کہ جس سے ان کی ذہنی صحت کو ہم ٹھیک کر سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جیسے اگر آپ بچوں کی بات کریں تو بچوں کے اندر ایک پینٹ اپ اینجی ہوتی ہے اس کو وہ کہاں ریڈیز کریں گے تو ہم ایزے آرٹ کو ایزے ٹول یوز کرتے ہیں اور میوزک کو ایزے ٹول یوز کرتے ہیں یونیکنیس جہاں جس کی میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں بہت متاثر ہوئی جب میں ایسے دارے میں آئی ہر کلاس روم کے ساتھ ایک پیس کورنر ہے پیس کورنر پیس کورنر ہے اور بچوں کو بچپن سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب بھی وہ کسی سٹریس میں ہے چاہے وہ ان کے گھر سے ہو چاہے سکول سے ہو پیر پریشر ہو تعلیم کا پریشر ہو جب وہ ذہنی طور پر انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں تو بچہ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے اور وہ اٹھ کے اس پیس کورنر میں چلا جاتا ہے اور پورا سسٹم انفارمڈ ہے اس چیز سے اس نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا ہر ذہن کو بچے کا ہو یا بڑے کا ہو ایک سکون چاہیے اپنا فوکس بحال کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم اس کو میڈیٹیشن کرتا ہے اس کو بچپن سے فاؤنڈیشن کی کلاس سے ہم نے یہ تربیت دیوی ہوتی ہے اور وہاں پر ہم نے ایزل رکھا وہ آرٹ کو ایکسپریشن کے طور پر یوز کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تیچر اس چیز کا شی میکس نوٹ آف دات کہ یہ بچہ ہے گیا ہے تو اس کا مطب ہے کہ یہ کسی چیلنج کا شکار ہے اور اس کے بعد وہ تیچر اس بچے کے ساتھ ڈیالوگ کرتی ہے اور وہ بچہ اگر مسلسل اس کو جاتا وہ نظر آتا ہے تو پھر ہمارا مینٹل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے اس کو ایسیس کرتا ہے کہ کیا وہ کنٹینیس اس کے اوپر پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے تو پیس کورنر کی طرف جا رہا ہے اور پیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے کتنے پوزیٹیو اور کتنے نیگٹیو کتاب ہی شاید لکھ سکتا ہے اور اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے سب آپ کے سارے سوالات میں کہنا چاہوں گی واقعتاً بہت ہی انسائیٹ فل ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک سب سے بڑا نقصان سوشل میڈیا کا جو کے ڈسیڈوانٹیج کے طور پر آیا ہے ہم سب کو وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں زندگیاں سب کی زندگیاں بہت زیادہ پبلکلی ایکسپوز ہو گئی ہیں ہم پبلک شیئرنگ کو اپنے اچیومنٹس کی شیئرنگ کو اس میں کہیں بھی وہ جو احساس یا مائنفولنس کا ایک انصر ہوتا ہے روک صاحب جس کے اندر ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی شخص ہو جس شخص کے پاس اس چیز کی رسائی نہ ہو تو اس کا دل کیسا چھوٹا نیسوس کرے گا ہم لوگ کوئی اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کی پکچیز بنا کر اس پر ڈال دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے بے انتہاف ہوائی ہیں اس کی اہمیت سے انکار تو بلکہ انکار نہیں ہے واقعہ تن یہ دنیا شاید اب تو چلینا پائے بلکہ بھی سوشل میڈیا کے بغیر لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے اندر ایک مائنفول سا ایسپیکٹ آویرنس کا بڑا ضروری ہے جس کے اندر ہم سب اس بات پر خیال رکھنا شروع کر لیں کہ جب ہم پوسٹنگز جو پوسٹ ہم لگا رہے ہیں ہم اپنے بیہیوئر اس پوسٹ سے بھی کسی کی دل آزاری ہے مطلب ہماری جو سائلنٹ پوسٹ جا رہی ہوتی ہیں ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ معنی بھی ہوتے ہیں اور ان کا جو ادائیگی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہمی ادکتا ہے یعنی کہ لفظ جو ہے وہ لہجے اور روئیوں کے مہتاج ہوتے ہیں لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن کس لہجے میں کہا جاتا ہے کس روئیے میں کہا جاتا ہے اس کے معنی جو ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کے ذہن پر پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی جو ہے تو وہ اثرات ڈالتے ہیں ڈاکٹر سلمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے بات برگوش صحیح ہے سوشل میڈیا منٹلی بہت افک کرتے ہیں آج کل ہمیں نیڈ ہے آج کل ہماری ضرورت بن چکی ہے سوشل میڈیا آپ کی تو ساری مارکٹنگ جو ہے تو وہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے نہیں سوشل میڈیا سے صرف مارکٹنگ کی بات نہیں آویرنس بھی ہے میں نے کافی لوگ دیکھے آپ نے اچھے چیز سوالات کر رہے ہیں جو ماں کی دودھ کے حوالے سے وہ سا موک کو نہیں پتتا تھا یہ بھی ایک کیمپین آویرنس ہے سوشل میڈیا سے آویرنس ہو رہی ہے لیکن ہر چیز کی نیگیٹیوٹی پوائنٹ ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس طرف دیکھے تو مطلب خراب طرف کی درجہ لیکن اگر ہم پوزیٹیوٹی دیکھ لے تو اس کا دنیا بہت بڑے افکٹ ہے لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہے اس چیزوں سے جیسے ہم لوگ اسٹیٹک کی بات کر رہے ہیں یہ چیز آویرنس نہیں تھی لوگ اپنے کسی بھی دکٹر کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنے رہے ٹرانسپرانڈیا اسٹیٹک کے کام کرواتے تھے تو یہ آج کل آویرنس ہاں کی ہے سوشل میڈیا کے تروں کو پتہ چلیا کون سے ڈاکٹر ایف صحیح کام کرتے کون سے نہیں کرتا سوشل میڈیا جو ہے وہ رابطے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں بلکہ شاید دنیا کا نظام جو ہے تو آج کے دور میں اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا لیکن اس کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اس کا استعمال کریں لیکن اس کا صحیح اور پوزیٹیو استعمال کریں تمام اہمان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کا نگٹیو استعمال انسان کی منٹل ہیلتھ کو متاثر کرتا ہے اور اس کا پوزیٹیو استعمال انسان کی منٹل ہیلتھ پر بہت پوزیٹیو اثرات مرتب کرتا ہے صحت رمضان میں وقت ہوئے چھوٹے وقت ہوئے گا اس امید کے ساتھ کہ اتنے سارے معزز مہمان ہماری درمیان موجود ہیں بہت اچھی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور صحت رمضان آپ کے خدمت میں پاکستان ایسٹیٹک ہیر ٹرانسپلینٹ سینٹر کے تاون سے روزانہ رات ایک بجے میٹرو ون نیوز کی سپیشل رمضان نشیعات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تمام سرویس پر بشمول ہیر ٹرانسپلینٹ پاکستان ایسٹیٹک ہیر ٹرانسپلینٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس اور آج خوبصورتی ہمارے پرگرام میں بھی بول رہی ہے بڑی خوبصورت خواتین بول رہی ہے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور بڑے خوبصورت دانت ہیں سب کے جو موتی کی طرح چمک رہے ہیں تو خوبصورتی نہ صرف پاکستان ایسٹیٹک ہیر ٹرانسپلینٹ میں بولتی ہے بلکہ صحت رمضان میں بھی بولتی ہے جاتے جاتے کوئی پرگرام کا وقت بڑا محدود ہے مہمان زیادہ ہیں کوئی میسج ہیلتھ کے حوالے سے صحت کے حوالے سے اگر کوئی دینا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھی قضاء کھائیں اور آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں کہ مہنگائی کے حالات میں جو لوگ اسپیشلی اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں یہ بہت ضروری ہے اپنے ہی دستہ خان کو خود ہی نہ کھائیں آپ اپنے ہی دستہ خان کو وسی نہ کریں آپ دوسروں کو بھی جہاں آپ دو روٹی کھا رہے ہیں وہاں ایک روٹی کھائیں کسی کو شیئر کر لیں آپ این کریں کہ کسی کو اگر آپ شیئر کر کے کھاتے ہیں تو وہی کھانا آپ کو اتنا زیادہ لط دے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کہہ سکتے آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں ٹراما کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اس میں بڑی طاقت ہے ٹراما میں ٹراما میں بڑی طاقت ہے علامہ اکبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں اللہ اللہ اور رومی کہتے ہیں کہ وونڈ is a place where light enters you زبردست تو میں ایک بودہ کی چھوٹی سی تیوری میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹو ایرو تیوری ہے کی وہ کہتے ہیں آپ کی جو لائف ہے وہ فرسٹ ایرو کے اوپر ڈیپینڈنگ کرتی جو ایرو آف ٹراما ہوتا ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے آتا ہے اس صدمے کے اوپر آپ کی لائف اس ایرو کے اوپر ڈیپینڈنگ کرتی آپ کی لائف کرتی ہے سیکنڈ ایرو پر جو کہ ایرو آف رییکشن ہوتا ہے کیا بات کیا بات تو اگر ہم ٹراما کے بعد ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے بلکل ایسا ہے اگر کوئی زخم دے نہیں اور اگر کوئی زخم ملے تو اس پر مرہم بھی جو ساتھ ساتھ لگاتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہا رہی ہیں جی ڈاک صاحب میں صرف آپ کے اس پلائٹ فارم کے توسط سے جا رہی تھی کیونکہ خود میں کوپیٹ سیکٹر کا پاکستان میں پارٹ رہی ہوں فور سو منی ہیئرز مور دن ٹوال ففٹین ہیئرز ماشاءاللہ اور ابھی کارنٹلی بھی جو میرا رول ہے وہ گلوبل ہے ویدھ فائم کو اسوشیئٹس از ہیومن کپٹل اسوشیئٹ دیریکٹر تو کیا میسیج کیا دینا چاہی ہے میسیج جو میں دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے ہماری ہمارے زندگی کا وہ فور فرنڈ کا رول جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی رسپونسبلیٹیز میٹ کرنی ہوتی ہیں اپنی فائمی رسپونسبلیٹیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک واحد ڈرائیونگ فورس میرے لیے رہی ہے اور اب بھی ہے وہ وہ موٹیویشن ہے جو مجھے میرے کام پہ میرے باکسز سے ملتی ہے کہ میں کنٹینیو کر پاتی ہوں اپنا کلی فانڈیشن کے ساتھ خدمت خلق جو ہے خدمت خلق میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنے ہی لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی بات کو ایک شہر میں مقید کرنا چاہوں گا منزل تیری تراش میں گھومے گی دربدر خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ ڈکٹر سلمان مانی یہ اقل دار کے ہوتی ہے اور یہ کب آتی ہے اور کیا اقل دار کے ساتھ اقل آ جاتی ہے مشرور ہے کہ اقل دار تب آتی جو انسان ناکہ لیکن اصل میں اس کے جو شروعات وزڈم ٹوٹ کہتے ہیں نا اس کو وزڈم ٹیت اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سکس ٹو سیون یئر سے یہ شروع ہو جاتے ہیں بن ناکہ تو یہ تقریبا لڑکوں لڑکوں میں ٹارس سے لے کر اکیس سال کے درمیان پروپر آ جاتے ہیں تو اس ٹام ہمارے جو شعور آ رہا ہوتا ہے ہمیں اقل آ رہی ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو اقل دار کا نام دیا گیا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اقل دار آ جائے لوگ جو ہے تو آپ کی دماغ سے ہے آپ کی سوچوں سے ہے آپ کی رویوں سے ہے اچھی سوچیں رکھیں اچھے رویے رکھیں مضبط سوچیں بھلا کرتے رہے ہیں لوگوں کا دلوں کو جوڑتے رہے ہیں یقین مانے زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی نہ آپ کسی کو ٹراما دیں نہ کوئی آپ آپ کسی کو ٹراما نہیں دیں گے تو کوئی آپ کو بھی ٹراما نہیں دے گا معاشرہ بہت جو ہے تو پیس فول ہو جائے گا تمام مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا پرگرام کو رونک بخشی اور صحت رمضان کا وقت بلکل ختم ہو چاہتا ہے استعداد سمان صاحب سے کہ وہ ہم دو سنہ کے ذریعے پرگرام کو اختتام تک لے جائیں صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف صحت کو اجازت جائیں زندگی رہی صحت رہی تو کل اسی وقت اسی سے دے گا دوسرے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آگوش نور میں رحمت نے لیا مجھے آگوش نور میں میں نے کبھی جد سے پکارا علی علی میں نے کبھی جد سے پکارا علی علی مجھے آگوش نور میں میں نے کبھی جد سے پکارا علی 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 موسیقی